موسیقی موسیقی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بچپن میں ہم چودہ اگرس کے موقع پر بڑی خوشی کے ساتھ گھر میں جھنڈیاں لگایا کرتے تھے بچوں کو جھنڈیاں لگانے کا بہت زیادہ شوق ہوا کرتا ہے اچھا ایک اور ایکسپیرینس یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی بھی برینڈ کی آؤٹلٹ پہ جاتے ہیں یا کسی بھی دپارٹمنٹل سٹور پہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھت کے ساتھ کچھ ڈیزائنز جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور بلکل اسی طرح سے ہوتے ہیں جس طرح سے ہم اپنے گھر کے اوپر جھنڈیاں لگاتے ہیں بلکل اسی طرح سے چھت کے ساتھ کچھ جھنڈیوں نما ڈیزائنز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان ڈیزائنز کو ہم بنٹنگز کہتے ہیں اچھا جی ان ڈیزائنز کا جو یہ جو فارم ہے ڈیزائن کی جو ٹاسک ہے جو جوب ہے اس کا جو مقصد ہے بیسیکلی وہ ایک تو ہے کہ کسی بھی برینڈ کی برینڈنگ جو ہے اس کو ڈیکوریشن کے طور پر استعمال کیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی میسج جو ہے وہ کنوے کیا جا سکتا ہے اس پرادک کے حوالے سے جس پرادک کے بارے میں وہ بنٹنگ جو ہے وہ ڈیزائن کی جا رہی ہیں اس لیسن کے اندر ہم لوگ بنٹنگ ہی ڈیزائن کرنا سیکھیں گے اور میں نے آئیسکریم کے ٹاپک کو چوز کیا ہے بنٹنگ کے لیے تو چلیں چلتے ہیں اور آئیسکریم کے ٹاپک کے اوپر بنٹنگ ڈیزائن کر کے دیکھتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لوگو میں نے جو ہے وہ اے بی سی آئیسکریم کے نام سے جو ہے یہاں پہ بنا کے رکھا ہوا ہے اور جو کہ آپ کسی بھی کلائنٹ کے لیے کام کریں گے تو دیفنیٹلی آپ جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کا لوگو بنا کے یہاں پہ جو ہے وہ استعمال کریں گے یا اگر پہلے سے موجود ہوگا تو اس کو آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی میرے پاس یہ ایک آئیسکریم کا جو امیج ہے یہ میرے پاس موجود ہے اس کو میں الیسٹریٹر میں لے کے جاؤں گا اس کے لیے میں پہلے ایک نیا ڈاکومنٹ جو ہے وہ چوز کر لیتا ہوں کوئی سا رینڈم لی اور اب میں کیا کرنے لگا ہوں کہ یہ جو آئیسکریم کا میرے پاس ایک ویکٹر موجود ہے اس کو میں الیسٹریٹر میں اوپن کروں گا سب سے پہلے میں یہاں سے اس کو امبیڈ کر لوں گا اپنے ڈاکومنٹ کے اندر تاکہ میں اس کو ایزیلی ایڈٹ کر سکوں اچھا جی اب میں کیا کروں گا کہ میں اس کو بیسکلی کمپوز کرنا چاہ رہا ہوں اور اسی کو ریپیٹ کر کے اس کی کچھ کمپوزیشن بنانا چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلے میں رولر جو ہے اس کو چوز کرتا ہوں رولر لے کے میں کیا کروں گا کہ میں یہاں پہ اس کو جو ہے وہ روٹیٹ کر لوں گا اور روٹیٹ کر کے اس کو میں پلیس کرنا چاہ رہا ہوں بلکل یہ جو ہمارے پاس نیچے جو ہم نے ریفرنس لائن لی ہے جو سکیل لی ہے اس کے ساتھ میں اس کو پلیس کرنا چاہ رہا ہوں اس کو میں تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیتا ہوں اچھا اب میں اس کو اس طرح سے ریپیٹ کر کے یہاں پہ اس کی ایک کمپوزیشن بنانا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے میں آتا ہوں روٹیٹ ٹول کے اوپر روٹیٹ ٹول جو ہے اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آکے میں جو اس کی جو بیس لائن ہے یہاں پہ آکے میں آلڈ کے ساتھ کلک کروں گا اور میں یہاں پہ اب پریویو جو ہے وہ میرے پاس آن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں تھرٹی کا اینگل جو ہے وہ چوز کرتا ہوں اور اس کی لیتا ہوں جی کوپی اچھا اس کو میں تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے اس کے ساتھ رکھنا چاہ رہا ہوں اب میں دوبارہ روٹیٹ ٹول پہ آوں گا اور اگین وہی والا جو فنکشن ہے وہ میں یہاں پہ آکے اینگل جو ہے وہ ہم نے پہلے سے لیا ہوا ہے اور ہم جو ہے وہ کوپی جو ہے وہ ایک ایک لیتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو کمپوزیشن ہے یہ یہاں پہ بنتی چلی جائے گی آلٹ کے مطلب سے یہاں پہ آکے کلک کیا اینگل لیا ہوا ہے اس کو کوپی کیا اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں پلیس کر لیتے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ آئے اس کو اگین جو ہے وہ کوپی اور اس کو ہم جو ہے وہ پلیس کر لیتے ہیں ایک اور کوپی میں لوں گا اس کی لاسٹ سیم پروسس اس کو میں نکال کے یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ آکے میں تھوڑا سا زوم ان کر کے ان کی جو پلیسمنٹ ہے وہ ذرا ایک بار دوبارہ دیکھ لیتا ہوں ایک تو جو ان کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کو جو ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہونا چاہیے اور اس کے بعد اب میں کیا کرتا ہوں یہ رولر اپنا غائب کر دیتا ہوں ان ساروں کو سیلیک کرتا ہوں یہاں پہ سپیسنگ تھوڑی سی ابھی کم ہے یہ سپیسنگ میں تھوڑی سی ایڈجسٹ کر لیتا ہوں یہ ہم ایزی لی ایرو کی کے مدد سے جو ہے وہ اپنی سپیسنگ جو ہے اس کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اچھا جی اب میں سارے کو جو ہے وہ سیلیک کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ سیدھا کرنا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میرا لوئر پورشن ہے اس کا یہ بالکل سٹریٹ لائن کے اندر جو ہے وہ آنا چاہیے اب جنابی علی اس کو ہم کریں گے گروپ کنٹرول جی کی مدد سے اس کو ایک بار چیک کر لیتے ہیں دوبارہ کہ یہاں پہ یہ ہمارا یس یہ آلموسٹ ہمارا جو ہے وہ ایڈجسٹڈ ہے اچھا جی اس کو ہم گروپ کر کے اب اس کو ہم کرتے ہیں کوپی اب میں فوٹو شاپ کے اندر سائز لینے لگا ہوں جی بنتنگ کے لیے اچھا بنتنگ کا جو سٹینڈرڈ سائز عام طور پہ مانا جاتا ہے وہ اے فور یا اے فور کے اندر اندر کہا جاتا ہے کہ اس کو ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں میں یہاں پہ سکوئر سائز ایک لینے جا رہا ہوں ایٹ بائی ایٹ انچز کا اور اس کے بعد جنابی علی تھری ہنڈرڈ میری ریزولوشن ہے اور کلر موڈ میرا جو ہے وہ میں رکھوں گا سی ای 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 آئی کے اور میں کلک کرتا ہوں کریئیٹ پہ تو یہ میرا ڈاکومنٹ جو ہے وہ فوٹو شاپ کے اندر بان چکا ہے اچھا میں ایک نیو لیئر لے کے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آلٹ بیک سپیس کی مدد سے بلاک کر دیتا ہوں اور اب میں یہاں پہ کنٹرول وی پریس کر کے سمارٹ اوبجک کے طور پہ وہ جو میں نے کمپوزیشن بنائی تھی یہ والی اس والی کمپوزیشن کو یہاں پہ میں لے آتا ہوں اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کرتا ہوں اور جیسے ہی میں اس کو کلک کروں گا تو یہ ہماری جو کمپوزیشن ہے یہ یہاں پہ ہمارے پاس آ چکی ہے ہم ایون کے یہاں پہ بھی اس کو اگر چاہے تو اپنی مرجی سے ہم اس کو تھوڑا سا سیدھا جو ہے وہ کر سکتے ہیں اچھا جی اب ہم نے بیسیکلی کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک اپشن ہوتی ہے ایف ایکس میں جو کہ ہم رائٹ کلک کر کے بلینڈنگ آپشنز میں سے بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے پاس یہ سٹروک کی آپشن موجود ہے تو میں جا کے اس کو یہاں پہ سٹروک لگانا چاہا رہا ہوں سٹروک میں اس کو دوں گا جی ریڈ کلر کا ٹھیک ہے اور آوٹسائیڈ سٹروک ہونا چاہیے ہمارا اور ہم اس کو سٹروک کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں اس طرح سے تقریباً یہ 5051 کے سائز کا مینجر ہے وہ سٹروک اس کو یہاں پہ لگایا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہماری ایک شیپ جو ہے وہ یہاں تک بن گئی ہے اب میں نیو لیئر لے رہا ہوں نیو لیئر لے کے میں کیا کر رہا ہوں کہ پین ٹول لے کے اس کی مدد سے ایک شیپ کریئٹ کروں گا اور اس کے لیے پہلے میں یہاں پہ آکے ایڈجسٹ کر لوں گا دیکھ لوں گا کچھ پوائنٹس جو کہ مجھے چاہیئے کہ کہاں سے کہاں تک میں نے جو ہے وہ ڈراؤ کرنا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کرنے کیا لگا ہوں میں بیسکلی یہ جو ہمارے پاس نیچے اس کے جس نہ بالکل یہ کون کی شکل ہے اسی طرح سے یہاں پہ ایک ایسے شیپ جو ہے وہ میں پین ٹول کی مدد سے کرنے جا رہا ہوں کلر جو ہے میں اس کا ریڈ والا ہی چوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ پوائنٹس میں نے پہلے سے یہاں پہ لے رکھیں تاکہ مجھے آسانی رہے اور جو ہماری ڈرائنگ ہے وہ ٹھیک ہو اس کو اب میں رینڈم لی نیچے کی طرف جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہماری کچھ اس طرح کی شیپ جو ہے وہ بن گئی ہے اچھا اب یہ اور جو میں نے یہ ایک نیو شیپ بنائی ہے ابھی پین ٹول کی مدد سے یہ والی اس کو اور جو میں پہلے وہاں سے ایلسٹریٹر سے بنا کر لے گی آئے ہوں کامپوزیشن اور اس کو میں نے سٹوک دیا ہے ان دونوں کو میں رائٹ کلک کر کے یہاں سے میں ان کو مرچ کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس اپشن ہے مرچ لیئرز کی تو یہ میرے پاس ایک لیئر بن جائے گی ٹھیک ہے جی اچھا جی اب میں نے اس کو کرنا ہے جنابی علی ڈبلیکیٹ اور ڈبلیکیٹ میں کیوں کرنا چاہا رہا ہوں ڈبلیکیٹ کر کے میں اس کو نیچے رکھوں گا ٹھیک ہے اور اس کو میں دوں گا وائٹ کلر کلر دینے سے پہلے یاد رکھیں یہاں پہ جو آپ نے پیکزلز ہیں ٹرانسپیرنٹ پیکزلز یہ آپ نے لاک کرنے ہیں ورنہ جو بھی کلر آپ دیں گے وہ آپ کے پورے پیج کے اوپر ہو جائے گا ہم صرف جو یہاں پہ کاپی لے رہے ہیں صرف اسی کے اوپر اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اس طرح سے تھوڑی سی بیس جو ہے وہ پروائیڈ کی گئی ہوتی ہے اور اس کی ایک اور ریزن جو ہے وہ بھی ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں اب میں کیا کروں گا ایک نیو لیئر لوں گا یہاں سے آ کے میں ایک اللپس ڈراؤ کروں گا چھوٹا سا یعنی کہ سرکل ڈراؤ کروں گا اور اس میں میں بلاک کلر کر دوں گا اس کو میں لے آنگا اوپر ایسے یہ بیسکلی ہمارا وہ ہول ہے جس کے اندر جو دھاغہ ہے وہ آئے گا اور یہاں سے اس کو یہ بیسکلی ہم نے ایک ڈائے کے لیے اس کو ایک دے دی ہے ایک ریفرنس دے دی ہے کہ جب یہ پرنٹ ہو کے یہاں سے یہ پانچ ہو جائے گا اور اس کے اندر سے سراخ بن کے یہاں سے دھاغہ نکل جائے گا اور یہ آسانی کے ساتھ جو ہماری بنٹنگ ہے یہ لٹکائی جا سکے گی کسی بھی سیلنگ کے ساتھ یا کہیں پہ بھی ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا سٹرکچر تقریباً جو ہے وہ اب کمپلیٹ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس لوگو موجود ہے جو ہم نے ایک بنا کے رکھا ہوئے ٹھیک ہے جی اس لوگو کو ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں اس کو میں نے پہلے سے ریورس میں نکالا ہوا یعنی کہ وائٹ کے اندر جو ہے وہ میں نے اس کو نکالا ہوا ہے کیونکہ میں نے اس کو یہاں پہ پلیس کرنا تھا اب میں اس کو کنٹرول وی کر کے ازا سمارٹ اوبجیک یہاں پہ لے کے آتا ہوں اور اس کو میں کرتا ہوں چھوٹا اس کو میں اس کے بیس کے ساتھ جو وہ لگانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ شیپ ہم نے یہاں تک اس کی بنا لی ہے اور اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ٹیکسٹ تو میں جناب یلی ٹیکس جو ہے وہ اس میں لکھنے لگا ہوں آئسکریم کے ٹھین کے حوالے سے ہی میں یہاں پہ ٹائپ کروں گا ہیف ون ان دا سن یہ میں نے یہاں پہ ایک ٹائٹل جو ہے وہ لکھ دیا ہے ٹائٹل تو نہیں اس کو کہیں گے اس کو کیپشن کہہ سکتے ہیں ہم اچھا جی یہاں پہ ہمارے پاس ایک فونٹ میں نے نکال کر رکھا ہوا ہے اس دیزائن کے لیے اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے ایک فونٹ جو ہے وہ نکالا ہوا تھا پہلے سے لوگوں کو میں بھی اس میں تھوڑا اور چھوٹا کر سکتا ہوں میرے پاس یہاں پہ گنجائش ہے اس کو میں تھوڑا اور چھوٹا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ جو میں نے اپنا کیپشن ایڈ کیا ہے اس کو میں دے لیتا ہوں وائٹ ٹھیک ہے اور ریورس میں ہم اس کو نکال لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے بلاک کے اوپر اور ریڈ کے اوپر یہ بات یاد رکھیں اگر آپ کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بلاک کلر کی یا ریڈ کلر کی چل رہی ہے تو ان دونوں کیسز میں آپ اگر وائٹ کلر کا ٹیکس لکھیں گے ریورس میں تو وہ ہمیشہ اچھا لگے گا اور دیکھنے کو بلا لگے گا تو یہ جنابی علی ہماری جو بنٹنگ ہے وہ یہاں پہ اس طرح سے تیار ہو گئی ہے اچھا ایک بات اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو بنٹنگ کا ڈیزائن ہے اس کے اندر یاد رکھیں جتنی زیادہ انٹرسٹنگ شیپس آپ بنائیں گے اتنی زیادہ آپ کی جو بنٹنگ ہے وہ خوبصورت لگے گی آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ جھنڈیاں جو ہیں وہ مختلف شکلوں کی ہوتی ہیں اور آپ جس بھی جگہ پہ جائیں تو آپ کو نئی قسم کی بنٹنگ جو وہ نظر آتی ہیں کچھ اوول شیپ کی ہوتی ہیں کچھ جو ہے وہ نیچے سے اوول ہوتی ہیں اوپر سے ریکٹینگولر شیپ کی ہوتی ہیں کچھ راؤنڈ ہوتی ہیں تو آپ ڈیفرنٹ شیپس کو ایکسپلور کیجئے جسنا سے یہ میں نے آپ کو بنا کے دکھائی اب آپ اسی کی پریکٹس کیجئے تو انشاءاللہ آپ بہت اچھی بنٹنگ جو ڈیزائن کر سکیں گے